آپ برے انسان بن جائیں آپ کامیاب لازمی ہوں گے اب آپ سوش رہوں گے کہ یہ ہمیں برا انسان بننے کا مشورہ کیوں دے رہا ہے ہم نے تو سنا ہے کہ اچھا انسان بنیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے مگر برا انسان بن کے انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے ذرا سمجھ لیجے کہ ہمارے نزدیک جو اچھے انسان کا امیج ہے وہ کس طرح سے غلط ہے اور ہمارے لیے وہ کس طرح سے نقصان دے ہے ذرا سمجھئے گا پہلی چیز تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ دوسرے کی تعریف کرے یہ ایک پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتا رہے انڈ کنڈشنل مدد کرتا رہے تیسے نمبر پہ ایک اچھا انسان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی تو وہ ایڈجسٹ کرتا رہے وہ کہتا رہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چوتھے نمبر پہ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہوں جس کے خلاف کوئی چیزیں ہو رہی ہوں تو وہ اس پہ بھی آواز اٹھانے کی زہمت نہ کرے اس پہ بھی وہ ڈرہ رہے پھر ہمارے نزدیک ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے رائٹس کے لیے بلکل بھی بات نہ کرے یعنی وہ سہم جائے اور وہ ڈر جائے کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے سو یہ میں نے چیدہ چیدہ آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں ہمارے لیے جو ایک اچھا انسان کا image ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اب یہ چیزیں ہمیں کس طرح سے destroy کرتی ہیں یہ سمجھئے گا بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اچھے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ایک بڑا غلط image ہے اچھے انسان کا میرے لیے ایک اچھے انسان کے جو تصور ہے وہ تھوڑے دیر میں میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ اچھا انسان کون سا ہوتا ہے اور یہ والا جو اچھا انسان ہے اس طرح کا انسان آپ نے نہیں بننا جو میرے مطابق جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہ شاید آپ کے لیے ایک برا انسان ہو اس لیے آپ اس طرح کا برا انسان بن کے دیکھیں پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح سے چینجز آتے ہیں یاد رکھئے کہ میرے پاس جتنے بھی لوگ مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اچھے بنے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ یعنی اتنے اچھے بنے ہوتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ چیز ان کو کتنا زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہے اور پھر وہ سب سے پہلے جو آ کے میرے پاس شکوا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہیں دوسرے ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں اس کا میں کیا حل کروں سو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بہت ہی اچھے انسان کسی کے لیے بن جاتے ہیں تو دوسرا انسان ہمیں فرگرانٹڈ لیتا ہے ہماری قدر نہیں کرتا ہوتا کیا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی سوچتے ہیں کہ کئی لڑائی نہ ہو جائے کئی آرگیومنٹ نہ ہو جائے دوسرے شخصی باتیں مانتے رہتے ہیں مانتے رہتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں کوئی ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ اگر اس سے ہم ہرٹ ہو رہے ہیں اگر اس سے ہمیں کوئی چیز اگر پسند نہیں ہے ہم اس پہ بھی ہاں کرتا چلے جا رہے ہوتے ہیں صرف اس بات کو آوائیڈ کرنے کے لیے کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے کہیں آرگیومنٹ نہ ہو جائے تو یہ ہمارے نظرے کے شاید اچھے انسان کی کہ میں تو بہت اچھا ہوں یہ ان ایکچول بڑی غلط چیز ہے اور یہ آپ کی زندگی میں آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے کیونکہ اسے سب سے زیادہ سفر آپ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے مطابق اپنی زندگی گزار دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہوتا کیا ہے کہ کہیں پہ اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم بولنے کی زہمت نہیں کر پاتے ہم ڈرتے رہتے ہیں ایک سادہ سی اگزمپل اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں وہاں پہ ہم نے کھانا اوڈر کیا ہے ہمیں کھانا سرف کر دیا گیا ہے اس میں سے اگر ہمیں چکن جو ہے وہ صحیح طرح سے گلہ نہیں ہوا یا ہمیں اس کے نیسے سمیل آ رہی ہے تو ہم جو ایک اچھا انسان جو امیج ہمارے مائنڈ میں بنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اب کیا کہنا چھوڑ دو بس ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کھاتے اور ہم چلے جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ یہاں پہ نہیں آئیں کہ ہمارے مائنڈ میں شاید یہ ہوتا ہے مگر ہم یہ ذہمت نہیں کرتے کہ ہم ان کو بتائیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے اب میں یہ یہاں پر نہیں کہہ رہا کہ آپ نے وہاں پہ لڑنا ہے یا اگر جہاں پہ مسئلہ نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی آپ نے مسئلہ create کرنا ہے وہاں پہ بھی آپ نے ویٹروں کو بلا کے کہنا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بتتمیزی کرنی ہے پڑے تمیز کے ساتھ مگر ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں یعنی جب بھی اگر ان کو کہیں بھی کوئی problem face کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر وہ کسی line میں کھڑے میں اور پیچھے سے ایک شخص نے آنکہ line cross کر دی ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں مطلب وہ اس کو بالکل ہی lift نہیں کرواتے اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ کہ آپ دوسرے شخص کے اس غلط رویے کو enable کرتے چلے جا رہے ہوتے یعنی آپ stamp لگا دیتے ہیں کہ یہ جب تم نے حرکت کیے بلکل ٹھیک کی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ شاید آپ تم آپیں manage کر لیں مگر آپ نے دوسرے شخص کی زندگی میں بھی تو ایک غلط addition کر دیا آپ نے دوسرے شخص کو بھی تو allow کر دیا کہ وہ اس طرح کر سکتا ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہ لوگوں کی خوش آمد بھی بہت زیادہ کرتا ہے یعنی ہمارا جو concept بنا ہوتا ہے اچھا انسان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریف کرتے چلے جاؤ بس دوسروں کو خوش رکھو اب جب ہم بہت زیادہ خوش آمد کرتے ہیں اس سے بھی دوسرے لوگ جو ہے وہ ہمارا فائدہ اٹھا لیتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت ایکسٹر آرڈنری چیز ہیں اس شخص کی تو اوقات اتنی ہے ہی نہیں یہ ہماری اس لیے شاید اس لیے اتنی زیادہ تعریف کر رہا ہے اور اس سے ہم دوسرے شخص کے رویے بھی خراب کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ آپ کو لیڈ ڈاؤن کرتا ہے ٹھیک اور اس سے ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کر کے بہت زیادہ خوش آمد کر کے شاید اس کے قریب ہو جائیں گے مگر انیکچول ہوتا نہیں ہے دوسرا آپ کو اتنا ہی لائٹ لیتا ہے ایزی لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نصدیق تو میرا امپریشن بہت ہی اچھا ہے یہ تو مجھے ایک بہت اچھا انسان سمجھتا ہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو تو میں کبھی بھی اگر اس کے ساتھ میں مسٹریٹ بھی کرتا ہوں اس کو تو میں کبھی بھی منا سکتا ہوں اس کو تو میں نے ایک دفعہ سوری کہا تو اس نے مان جانا ہے تو بات یہ ہے کہ ہماری ویلیو وہاں پہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو اچھے انسان کا ہم نے اپنے لیے ایک امیج بنایا ہوا ہے یہ بڑا غلط ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یعنی اگر ہم اپنا خیال کرنا سٹارٹ کریں گے اگر ہم باؤنٹری سیٹ کریں گے اگر کہیں پہ ہمارے سے ذاتی ہو اور یہ تمام ہے اگر ہم آواز اٹھائیں گے اچھے انداز میں آواز اٹھائیں گے تو وہ شاید سیلفشنیس ہوگی اور یہی غلط پروگرامنگ ہماری پوری سوسائٹی نے کر دی ہے تو وہ سیلفشنیس نہیں ہوگی وہ سیلف کیر ہوگی وہ سیلف لب ہوگا وہ دوسرے کے ساتھ بھی ایون پیار ہوگا جب آپ خود خوش نہیں ہیں آپ کسی دوسرے کو خوش کیسے رکھ سکیں گے